ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سری سکتی نے فرمایا کہ میں ایک روز بیت المقدس میں تھا اور حج کے دنوں میں بہت تھوڑے دن باقی رہ گئے تھے میں نے اس سال حج کے لئے نہ پہنچ سکنے پر بڑا افسوس کیا اور دل میں سوچنے لگا کہ لوگ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پہنچ چکے ہوں گے اور میں یہاں ہی ہوں افسوس کہ میں اس نمت سے محروم رہ گیا میں رونے لگا اور بہت رویا تھوڑے دیر کے بعد حاطف سے ایک ندہ سنائی دی کوئی کہہ رہا تھا اے سری مترو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی سبب حج کے لئے مکہ معظمہ پہنچا دے گا میں نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مکہ معظمہ یہاں سے کافی دور ہے اور میں بیت المقدس میں ہوں آواز آئی کہ اللہ کے لئے سب کچھ ممکن ہے میں نے سجدہ شکرادہ کیا اور حاطف کی آواز کی صداقت کے ظہور کا انتظار کرنے لگا اتنے میں مسجد بیت المقدس میں وجیہہ اور نورانی چہروں والے چار حضرات داخل ہوئے ان کی نورانی صورتیں اتنی پر نور تھیں جیسے صورت چمک رہا ہو ان چاروں میں سے ایک ان کا پیشوہ تھا اور تین ان کے پیچھے چل رہے تھے یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو ساری مسجد جگمگا اٹھی میں نے انہیں دیکھا تو ان کے ساتھ ہو لیا پھر انہوں نے دو رکعت باجمات نماز پڑھی امام وہی بنا جو ان کا پیشوہ تھا نماز کے بعد ان کا وہ امام دعا مانگنے لگا اور وہ تینوں اس کے دعا پر آمین کہنے لگے میں قریب گیا میں نے دیکھا کہ وہ بڑی رکعت آمیز دعا مانگ رہے ہیں جب وہ دعا سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے السلام علیکم کہا اور انہوں نے جواب دیا پھر ان کے اس پیشوہ نے مجھ سے کہا مبارک بادے سری کہ حاطف سے تمہیں حج کی بچارت مل چکی ہے میں نے کہا ہاں یا سیدی آپ کے یہاں تشریف لانے سے قبل مجھے حاطف سے یہ بچارت ملی ہے وہ فرمانے لگے ہاں ہاں جب تمہیں وہ ندائے حاطف سنائے گئی ہم اس وقت خوراسان میں تھے میں نے حیران ہو کر پوچھا حضور خوراسان کی مسافت تو یہاں سے سال بھر کی ہے پھر آپ اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گئے تو فرمایا مسافت اگر ہزاروں سال کی بھی ہو تو کوئی بات نہیں زمین اسی خدا کی ہے جس کی ہم بندے ہیں ہم اس کے گھر کی زیارت کے لئے نکلے ہیں اور پہنچا دینا بھی اسی کا کام ہے دیکھو یہ صورت مشرق سے چل کر صرف ایک ہی دن میں مغرب میں پہنچ جاتا ہے حالانکہ مشرقوں مغرب میں مسافت کئی سالوں کی ہے تو کیا صورت یہ اتنی طویل مسافت اپنے قدرت سے تیہ کرتا ہے تو جب ایک بے جان وجود اتنی لمبی مسافت دن بھر میں تیہ کر لیتا ہے تو جو اللہ کے مقبول بندے ہیں وہ اگر سال بھر کی مسافت پل بھر میں تیہ کر لیں تو کونسی تاجب کی بات ہے پھر وہ بہار نکلے اور مجھے ساتھ لے لیا اور نماز زہر کے وقت ہم ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا مگر اسی مقبول حق کی برکت و کرامت سے ہم نے وہاں ایک تھنڈا چشمہ پایا جس سے ہم نے وضو کیا اور نماز پڑھی پھر چلے اور نماز عصر کے وقت ہمیں حجاز کی نشانیاں نظر آنے لگیں اور مغرب سے پہلے پہلے ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے مکہ معظمہ پہنچا کر وہ پاک لوگ میری نظروں سے غائب ہو گئے خوران بحشت کا مشاہدہ عزت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کا روزہ تھا تاک میں تھنڈا پانی ہونے کے آپ خورا رکھ دیا عصر کے مراقبہ میں تھے خوران بحشتی نے یکی بات دیگرے سامنے سے گزرنا شروع کیا جو سامنے آتی اس سے دریا فرماتے تو کس کے لیے ہے وہ ایک بندہ خدام کا نام لیتی ایک آئی اس سے پوچھا اس نے کہا اس کے لیے ہوں جو روزہ میں پانی تھنڈا ہونے کو نہ رکھے فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے اس نے گرا دیا اس کی آواز سے آنکھ کھل گئی دیکھا تو وہ آف خورا ٹوٹا پڑا تھا لڑکا ڈوبنے سے بچ گیا حضر سری سکتی رحمت اللہ علیہ کی موریدہ مولیمہ ایک نئے خاتون تھی جو اپنے استادیں محترم کے پاس رہتی تھی ان کا ایک فرزن تھا جو ایک مولیم کے پاس پڑھنے جائے کرتا تھا لڑکے کو اس کے استاد نے پنچکی کسی کام سے بھیجا سوئے اتفاق کے لڑکا پانی میں جا گیرا وقت پر اسے کسی نے نہیں نکالا اور وہ ڈوب گیا لڑکے کا مولیم اس حادثے کی خبر لے کر حضر سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا حضرت کو سن کر بہت رنج ہوا انہوں نے سوچا اس بات کی اطلاع لڑکے کی ماں کو اس طرح دی جائے کہ اسے صبر ہو جائے حضرت اس خاتون کے پاس تشریف لے گئے مساہبین بھی ساتھ تھے آپ نے صبر کی فضیلت اور برکت کے بارے میں کلام فرمایا اس کے بعد اللہ تعالی کی مرضی پر راضی و رضا ہونے کے فضائل گنائے خاتون جناب میں کچھ سمجھی نہیں کہ ان تقریدوں کا کیا موقع ہے حضرت سری بات دراصل یہ ہے کہ طرح بیٹا پانی میں ڈوب کر انتقال کر گیا ہے خاتون میرا بیٹا نہیں نہیں میرے رب نے یہ نہیں کیا حضرت سری اس میں شک نہیں مولم صاحب نے اسے پنچکی پر بھیجا تھا وہاں وہ ندی میں گر کر ڈوب گیا خاتون مجھے اس جگہ لے چلئے لوگ اس صالحہ خاتون کو لے کر نہر پر آئے اور لڑکے کے ڈوبنے کا مقام دکھایا خاتون نے آواز دی بیٹے محمد پانی سے لڑکے نے جواب دیا لبیک امی جان پھر وہ پارسہ خاتون نہر میں اتر گئی اور اپنے فرزند کا ہاتھ پکڑ کر نکال لائی وہ زندہ و سلامت تھا سیدت طائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اس پاقے کے اقتا کشاہی چاہی تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے احکام میں وہ خاتون اتنی مستحید ہے کہ اس کی برکتوں سے آنے والے واقعات کا علم اسے پہلے ہی کرا دیا جاتا ہے اور اپنے فرزند کے ساتھ ہونے والے حادثے کی اطلاع چونکہ اسے پہلے ہی دے دی گئی اس لئے جب اسے آپ لوگوں نے بتایا تو اس نے اسے انکار کر دیا اور انتہائی جزم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اسی یقین تھا کہ اگر ایسا ہونے والا ہوتا تو مجھے خبر دے دی گئی ہوتی اس واقعے کو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے ایک تلمیز نے بیان فرمایا موسیقی